اسلام علیکم اسی علی حیدر اور ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل مستر یوٹیوبر میں اگر آپ نے اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ سکلز کو پرو لیول پر لے کر جانا ہے تو آپ کے لیے ایڈوب پریمیر پرو کو یوز کرنا بہت ضروری ہے اس لیے میں آج اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو ایڈوب پریمیر پرو کو سبھی ٹول سے سکھا دوں گا جو کہ ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور اس ویڈیو کے بعد میں آپ کے لیے دو پریمیر پرو کی ایک گیٹیلڈ کورس شروع کرنے والا ہوں تو اگر آپ نے اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ سکلز کو پرو لیول پر لے کر جانا ہے تو آپ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کر دیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف سو ہم اب آگے ہیں اپنی کمپیٹر کی سکرین پر اور یہاں پر میں نے دو پریمیر پرو کا لیٹسٹ ورڈین اسٹالل کر رکھا ہے میں ٹونٹی ٹونٹی ٹھری ورڈین اس کا یوز کر رہا ہوں اب یہاں پر ہم نے نیو پروڈیکٹ کرنا ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے فائل پر آئیں گے اور نیو پر کلک کر کے اب نیو پروڈیکٹ کر لیں گے اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے پروڈیکٹ کا نام دینا ہے میں اس کا نام دے رہتا ہوں ڈیمو اور بس فیل حال ہم نے اتنی ہی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزید اس کی سیٹنگز جو ہیں اس کی ڈیٹیل سیٹنگ کو ہم اس کے اندر سے کریں گے کریٹ پر کلک کر دینا ہے یہ ہمارا ورک سپیس ہے جہاں پر ہم نے کام کرنا ہے ابھی پہلی پہلی بار تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ اتنی ساری سکرینز ہیں اس پر ہم کیسے کام کریں گے تو بڑا ٹاف سوفٹ ویر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بڑا آسان سوفٹ ویر ہے اس کو ہم اپنے ورک سپیس کو موڈی فائد کر سکتے ہیں جب آپ نے کسی بھی سکرین که نہا کیا تو آپ اس کو یہاں جاں سے اس طریقے سے کر سکتے ہیں اب اس کا بات اگر اپنے ورک سپیس کی موڈی فائد کرنا تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے ابھی فی الارم لرنڈنگ والے پہلے کی بنا اس کے بعد اگر آپ نے اسمبلی پر آ جانے ہے تو اس طریقے سے موڈیفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ انہیں ورک سپیسیز دیگے ہوئے ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی مرضی سے بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں جس پینل کو آپ نے بند کرنا ہے اس پر سمپلی کلک کریں اور کلوز پینل کر دیں وہ پینل کلوز ہو جائے گا سو اب ہم پروپر ایڈیٹنگ کو شروع کرتے ہیں اب ہم سٹیپس میں کام کریں گے سب سے Director� میند کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے نیو آئٹنگ نے آپ نے آجات ہو جانے نیو آئٹنگ میں سیکویکنس Business çıktیپس کلک کر دیں ہو 330 مصاصر اور دیکھتے ہیں ہمارا فریمتز ہی نائنٹین ٹونٹی بائی ٹین ایٹی فل ایچ ڈی ویڈیو کے ریزولوشن یہی ہوتی ہے نائنٹین ٹونٹی بائی ٹین ایٹی جو کہ یوٹیوب پر بھی چلتی ہے اگر آپ نے اور یہاں پر فریم سائز سیٹ کرنا تو آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد پکزل سکوئر پکزل ہم سیٹ رہنے دیں گے اس کے بعد جو باقی ساری جو سیٹنگ جو بائی ڈیفولٹ ہم وہی رہنے دیں گے اگر آپ نے اس پری سیٹ کو سیٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر فریسیٹ کو سیٹ کروں گے ساری سیٹنگ ہماری ویسے ہی آ جائیں گی میں یہاں پر اس پریسیٹ کو جنرل کے نام سے سیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر کچھ ڈسکرپشن دے نہیں ہوتا وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اوکے تو یہ ہمارا فریسیٹ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے تو یہ ہمارا سیکوئنس جنرل کے نام سے یہاں پر آ گیا ہے اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اوکے جب بھی ہم نیا پروڈجیک شروع کریں گے ہم سمپلی یہاں پر رائٹ کلک کریں گے نیو آئیٹم میں آ جائیں گے سیکوئنس میں آ جائیں گے اور یہاں سے ہم اپنا پریسیٹ جو ہے اس کو سیٹ کریں گے ہمارا سارا سیکوئنس ساری سیٹنگ جو نے کی ہوگی وہ خود با خود آ جائے گی ساری اوکے کر دینا ہے اب یہاں سے ہم نے سیکوئنس بنا لیا ہے اس کو ایک کو ڈیلیٹ کرتا ہوں دو آگے تھے اب یہاں سے ہم نے سیکوئنس کو بنا لیا ہے یہاں ساری سیٹنگز ہے وہ سیٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے یہاں پر فائلز کو امپورٹ کرنا ہے سٹیپ تو شروع ہو جاتا ہے سٹیپ ٹو میں ہم ایک اوڑگنائزڈ مینر میں اپنی یہاں پر فائلز کو امپورٹ کریں گے فائلز کو امپورٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں میں نیو بن کریائٹ کر لوں گا ایک نیا فولڈر تائپ یہ کریئٹ ہو جاتا ہے اب میں یہاں پر ایک جو پہلا فولڈر ہے اس کو میں ویڈیوز کا نام دے رہتا ہوں اب سمجھ لیں کہ یہ جو بن ہے یہ ہمارا فولڈر ہی ہے فولڈر کے کام کرتا ہے اب یہاں پر دوسرا فولڈر میں بنا لوں گا یہاں پر نیو بن اور یہاں پر میں اس کو میوزک کا نام دے دوں گا اس کے بعد اگر میں نے اور بن بنائی ہو تو میں یہاں پر اس کو فوٹوز کا نام دے دوں گا ہے اگر ہے یہ ہماری بنز آگئی اب اب همارے folders آگئے ہیں اب جو بھی ہم نے videos import کرنی ہم اس folder میں import کریں گے music اپنا import کرنا ہے اس میں کر لیں گے photos import کرنی ہے اس میں کر لیں گے ہم یہاں سے اس کا view بھی change کر سکتے ہیں اس کو folder کے view میں لے کر آسکتے ہیں icons کے view میں اس کو free form view میں لے کر آسکتے ہیں اس طریقے سے زیادہ organized جو ہے جو ہے وہ list ہمیں چیزیں جوہاں فعن کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے میں لسٹ بیو میں رہنے دیں گے اب ہم نے اپنی ویڈیوز کو امپورٹ کرنے میں اس فولڈر پر کروں گا اوپن کروں گا اور یہاں سے اپنی ویڈیوز کو امپورٹ کر کے لیے آتا ہوں میں اس پر سمپلی ڈبل کلک کر کے بھی امپورٹ کر سکتا ہوں یا پھر میں اس کو یہاں پر ادرے کر کے لیے آتا ہوں ہماری ویڈیوز یہاں پر آگئی ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی میوزک فائلز امپورٹ کرنی ہے تو آپ یہاں پر میوزکالے فولڈر میں آپ ان ساری اپنے کونٹینٹ کو یہاں پر ڈریکٹلی بھی امپورٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی فولڈر بنانے کی ضرور نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو فولڈر اس لیے بنا کر دکھائیں کہ اس طرح سے ہمیں ایک اوڈرنائزڈ میں کام کرتے ہیں صرف ہمیں اپنے چیزیں تلگیوں کو فائنڈ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی اب یہاں پر میوزکار آپ نے امپورٹ کرنا ہے یہاں پر امپورٹ کریں گے فوتوز非 امپورٹ کرنی گے یہاں پر امپورٹ کرنے گے ویڈیوز جو ہم نے امپورٹ کی ہیں وہ یہاں پر آگئی ہیں دلکھلک کرتا ہوں اسی کو ساری ویڈیوز ہیں اب میں نے کسی ایک ویڈیو پر کام کرنا ہے اگر میں اس پر ڈبلی کلک کروں گا تو یہ یہاں پر اوپن ہو جاتی ہے اب یہ اس لئے یہاں پر اوپن ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک ویڈیو میں سے کسی ایک پارٹ کو کٹ کرنا ہے صرف ہم نے ایک چھوٹا سا پارٹ چاہیے کسی ویڈیو میں سے ہمیں اسے یہاں پر علیہدہ سے امپورٹ کر کے اس کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سمپلی اسے یہاں پر ڈبل کلک کریں گے یہ اس ویڈیو میں اوپن ہو جاتی ہے اب یہاں سے اگر میں اس کو پلے کروں مجھے یہاں سے اس ویڈیو کا پار چاہیے میں یہاں سے پلے کرتا ہوں اب میں نے یہاں سے ویڈیو لے نیے میں آئی بٹن پریس کروں گا اس điے کروں گا یا اتنا پار آئی کا مطلب ہوتا ہے ان او کا مطلب ہوتا ہے آؤ ایتنی ویڈیو مجھے چاہیے تو میں یہاں پر اس ج Smith �itten کرا کرلوں گا اپنی اس وانڈوں میں اب یہاں سے مجھے پوچھ رہا ہے کہ اس کی جو ہم نے سیکوئنس کیا تھا ٹونٹی فائی فری نتمیلے audi اس کا سیٹ کیا تھا وہ وہی رہنے دینا ہے یا پھر آپ نے اس ویڈیو کی حساب سے چینج کرنا ہے تو میں کیپ اگزیسٹنگ سیٹنگ پر ہی کلک کر دوں گا تو یہ ویڈیو ہماری یہاں پر آگیا اب ہم اس کو اپنے فریم میں سیٹ کر لیتے ہیں اس پر ڈبل کلک کر کے تو یہ ہمارے فریم میں کچھ اس طریقے سے سیٹ ہو جاتی ہے اب فور اگزامپل آپ نے کسی ویڈیو کو ایڈیٹ نہیں کرنا آپ نے وہ پوری کی تو پوری ویڈیو ہی لے کر آنے گا تو میں یہاں سے ڈریکٹ لے بھی اس سیٹر یہاں پر ڈریک کر سکتا ہوں اس طریقے سے اس کو بھی میں یہاں پر اپنے فریم ریٹ میں سیٹ کر لوں گا اب آگئی یہاں پر ہم ان بیسک ٹول پر بات کر لیتے ہیں اب جیسے یہ والا ٹول ہے یہ سلیکشن ٹول ہے اس کا شوٹ کٹ ہے سیمپلی یہ ماؤس ہے کسی بھی چیز کو ہم سلیکٹ کرنے کے لیے وی ٹائپ کریں گے اپنی ٹھیکس کو اس طریقے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو کوئی مائک نظر آ رہی ہے یہ ساری آوڈیو کی ٹریکس ہیں اوپر آپ کو آئی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ساری ویڈیو کی ٹریکس ہیں آپ نے کسی ٹریک کو لوگ کرنا ہے یہاں سے آپ سمچلی اس کو لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا ٹول ہے وہ ٹریک ٹول اب فور اگزیمپل میرے پاس ملٹیپل ٹریکس میں یہاں پر لے آتا ہوں ملٹیپل ٹریکس کو اوپر نیچے ایسے ملٹیپل ٹریکس کو میں لے آتا ہوں اس طریقے سے اب ٹریکس ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اس کو یہاں پر لے کر آؤں گا ٹائم لائن پر تو یہاں پر آپ کو دو ماؤس نظر آ رہے ہیں اب ان دو ماؤس کا مطلق ہے اب اگر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں تو اس نے اس ٹریک سے آگے جتنے بھی ٹریکس ہیں ان سبھی کو سیلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے ان سبھی ٹریکس کو سیلیکٹ کرنا ہے میں سیمپلی سیلیکشن ٹول کی مدد سے بھی ان کو اس طریقے سیلیکٹ کر سکتا تھا لیکن جب ہمارے پاس ملٹیپل ٹریکس ہوتے ہیں ہماری ویڈیو کی زیادہ ہوتی ہے تو تب ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس طریقے سے ٹریکس کو سیلیکٹ کرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹریک کو ہم سے مس ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اس ٹریک سیلیکشن ٹول کے ساتھ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اس ٹریک سے آگے جتنے بھی سارے ٹریکس ہوں گے جتنے بھی اوپر نیچے ٹریکس ہوں گے وہ سبھی کو سیلیکٹ کر لے گا ہمیں اس طریقے سے کافی آسان ہی ہوتی ہے اب یہاں پر جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹول ہے وہ ہے یہاں ریزر ٹول ہمارے پاس اگر اپنی کو کوئی آئی اپنے کٹ کرنے میں Bu اسکوکبا کرنے quiencholاتی ایک وہاں سے موشکے کرنے لیٹے دوسرے قامل کی transformer ہونگا مجھے ان پارٹ کی ضرورت نہیں ہے و یک پبھل مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں پارٹ کی ضرورت نہیں ہے میں اسے mouldرام کروں گا اور maior میں ڈلیٹ کر دوں گا اس طرح سے ریزر ٹول کی مدد سے ویڈیو کے پارٹ کو کٹ کر سکتے اس پارٹ ہمیں کی ضرورت نہیں ہے میں کلک کروں گا دلیٹ کر دوں گا اس کے آگے کسارے ٹریکس اپنے آپ پیچھے آکے ٹریکز ہو جاتے ہیں ہمیں ان کو ڈریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں آپ نے جس پار کو ڈیلیٹ کرنا ہے جس آپ نے ایک سائلنٹ پار کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور ڈیلیٹ بٹن پریس کر دینا ہے وہ اپنے آپ ڈیلیٹ ہو جائے سارے کے سارے ٹریکزوں میں اپنے آپ پیچھے آ کر کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ریزر ٹول ہمارا کام کرتا ہے اس کے بعد سٹیپ فور میں ہم سپیڈ اپ اور سپیڈ ڈاؤن والے ٹول پر بات کریں گے میں ان کو ایک بار ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے میں اس ویڈیو کو لے کر آتا ہوں اس کو میں سیٹ کر لیتا ہوں اپنے فریمز ہیں اب لیٹس پوز اپنے اس ویڈیو کی سپیڈ زیادہ کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی میں سمپلی اس ٹریک پر کلک کروں گا اور یہاں پر سپیڈ اور ڈیوریشن کا ہمارے پاس option آ رہا ہے سپیڈ اور ڈیوریشن پر کلک کریں گے سپیڈ اس کی 100% ہے اب اگر میں اس کو 200% کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو ہندڈ پر سپنٹ کیس کی ڈیوریشن ہے وہ 9 سیکنڈ اور 15 فریمز کی ہے اب اگر میں اس کی سپیڈ کو 200% کر دیتا ہوں تو اس دریشن ہے وہ رہ گئی ہے چار سیکنڈ اور 20 فریمز کی میں اوکے پر کلک کرتا ہوں اور اب میں اس کو پلے کرتا ہوں اس کی سپیڈ زیادہ ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ اس میں سپیڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں سپیڈ ڈاؤن ایڈ کر سکتے ہیں میں کنٹرول زی کرتا ہوں دوبارہ رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پر سپیڈ اور ڈیوریشن پر آوں گا اب اس کے اگر سپیڈ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تو میں یہاں پر ففٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں تو اب اس کی ڈیوریشن جائے وہ زیادہ ہو گئی ہے اب اوکے پر کلک کرنے اس کی ڈیوریشن آپ نے دیکھنیوں کہ وہ زیادہ ہو گئی ہے اب اس کو پلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کی سپیڈ جب وہ کم ہوگی سلو ہو گئی اس کی سپیڈ اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کی سپیڈ آپ اور سپیڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں میں کنٹرول زی کرتا ہوں اب آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں ریورس کیسے کرنا ہے فور ایک جمپل میں یہاں سے اس کو پلک کرتا ہوں کنٹرول زی کیا ہے اب میں یہاں پر قکل کرتا ہوں سپیڈ اور ڈیوریشن میں آ جاتا ہوں اب یہاں سے میں ریورٹ سپیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے پر میں کلک کرتا ہوں اس کو میں اپنے فریمز میں سیٹ کرتا ہوں اب میں اس ویڈیو کو پلے کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا آگے سے پلے کرتا ہوں جہاں سے وہ گاڑی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو پلے کرتا ہوں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہماری ویڈیو جو ہے وہ ریورٹس ہو گئی ہے اس طریقے سے ہم اپنی ویڈیوز کو ریورٹس بھی کر سکتے ہیں سٹیپ فائیو میں ہمارے پاس ایفیکٹس اور ٹرانزیشن آ جاتے ہیں اب فور اگزیمپل میرے پاس یہاں پر دو ٹریکس ہیں میں اس کو لے کر آتا ہوں یہاں پر اب اس میں ہم نے ٹرانزیشن کا ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں یہاں پر آؤں گا اس وینڈو میں اس بٹن پر کلک کروں گا اور یہاں پر میرے پاس ایفیکٹس موجود ہیں ایفیکٹس میں کلک کریں گے اور یہاں سے نیچے ہمارے پاس ویڈیو ترانزیشن ہیں ٹھیک ہے ویڈیو ترانزیشن میں جیسے فور ایزیمپل یہاں پر ہمارے پاس ملٹیپل ترانزیشن ہیں جو بائی ویڈی فالٹ ہمیں ملتی گے اب یہاں پر میں دیزول پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں جیسے ایفیکٹس آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے اس کو ایڈ کر دی گیا میں اس کو پلے کرتا ہوں اس طریقے سے بہت ہی سمودلی اس میں ٹرانزیشن ایفیکٹ ایڈ ہو چکے بہت ہی سمودلی ہمارے ٹریکس جو ہیں ہمارے سینزوں میں وہاں پس میں ڈیزول ہو جاتے ہیں میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں اس طریقے سے اگر دوسرا کوئی ایفیکٹ میں اس میں ایڈ کر دوں یہ والا یہ ایسے ایڈ ہو جاتا ہے اچھا میں آپ کو یہاں سے کورسیز بتا دوں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو کسی ٹرانزیشن ایفیکٹ کو ایڈ کرنا ہے مزید اپنی مرضی سے ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو اگر میں یہاں پر ایک ایفیکٹ ایڈ کرتا ہوں اس طریقے سے تو آپ اس کو یہاں سے کیسے ایڈ کریں گے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے م آپ یہاں سے اس کو مزید ایڈ کرسکتے ہیں اس ایفیکٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ اس کو مزید ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جیسے بھی آپ کو چاہیے سٹارٹ ایڈ کرٹ ستنٹر ایڈ کرٹ تینٹ ایڈ کرٹ جیسے بھی آپ نے ترانزیشن ایڈ کرنا ہے آپ مزید یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اگر میں یہاں پر آؤں تو اگر ویڈیو ایفیکٹس میں اگر ہم آ جائیں تو یہاں پر آپ کو ملٹیپل ویڈیو ایفیکٹس مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو بائی ڈیفولٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے اگر میں بلر ایڈ شارپن والا ایفیکٹ ایڈ کر کے دکھاؤں اس میں بہت ساری ایفیکٹس ہیں آپ ان کو لیٹر اون چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے اس کو جو یوز کر کے دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہاں پر کامرہ بلیا ہے اب یہاں پر میں یہاں پر آتا ہوں اور کیا ملن میں یہاں پر ایٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے ایفیکٹس کنٹرول میرے پاس مزید ملزید ایفیکٹس تو 5 کر دیتا ہوں اس کی بلری نیسے مزید کم ہوگی ہے یہاں سے آپ کیمرہ بلر میں اس کی شیپ سے اید کر سکتے ہیں اس کی اپیسٹی آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ اس کی ایڈ کر سکتے ہیں اگر اگر میں یہاں پر 50% دے کر اس کی اپیسٹی کو میں لے آتا ہوں 50% پر دی اس کی اپیسٹی جو ہے بلری نیسے کی وہ 50% اگر جائے گی اس طریقے سے آپ اپنی مرضی سے جیسے مرضی چاہیں آپ ان کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں میں کنٹرول زی کر دیتا ہوں سو آپ ان سبی ایفیکٹس کو لیٹر آن چیک کر سکتے ہیں بہت سارے ایفیکٹس ہیں بائی ڈیفولٹ اس میں دیو ہوئے آپ ان ایفیکٹس کو مزید ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے میں اگلی ویڈیو اسی چیز پر بناوں گا کہ کس طریقے سے ہم نے اس میں مزید ایفیکٹس مزید ڈاؤنلوڈ کرنے دو پریمیر پرو میں جو مزید ہوتے مزید پرو ہے آپ اگلی ویڈیو ہمیں تی ٹائپ کرنے تی ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک ماؤس آجاتا ہے ٹیکسٹ کا اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہم ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں جس کے یہاں پر کرتا ہوں میں یہاں پر کار ریلی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے اس سے اب میں اس کو سائز اس کا ارزیس کرتا ہوں تو یہ یہاں پر ہمارا ٹیکس آگیا اب یہ فونٹ ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہم نے اس کا کلر بھی چینج کرنا ہے ہم نے اس میں مزید ڈیزائننگ کرنی ہے ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے ایفیکٹس کنٹرول میں آ جانا ہے اور اس پر میں ڈبل کلک کرتا ہوں اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکسٹ کی مزید سیٹنگز اپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو آلائن کرنا ہے ٹرانس فورم کرنا ہے ویڈیو فریم کے ساتھ کس طریقے سے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کو ہم نے ہائیڈ کرنا ہے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے سٹائلز جو ہیں کریٹ سٹائل ہم نے یہاں سے اپنا مینویل سٹائل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے فونٹ ہم اس کا یہاں سے چینج کریں گے ایک بار اس میں پورے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کا فونٹ چینج کروں گا جیسے میں یہ والا فونٹ دے دیتا ہوں اور اس کا سائز میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو اس کا کلر چینج کر دیں گے اس طریقے سے کلر اس کا کوئی بھی یہاں سے دے دیتے ہیں جیسے بلیک کر دیتا ہوں تو یہ بلیک ہو گئے اس کے بعد اس کا سٹروک ہم نے دینا ہے تو سٹروک بھی دے دیں گے ہم نے اس کا بیگراؤنڈ دینا ہے بیگراؤنڈ میں ایک ریکٹینگل ٹائپ درہ کرنا ہے اگر آپ فوٹو شوپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹیکسٹ کی ایڈیٹنگ کس طریقے سے اوڈوب میں ہوتی ہے بیگراؤنڈ دینا ہے بیگراؤنڈ دینا ہے شیڈو دینا ہے شیڈو دینا ہے شیڈو دینا ہے مطلب ہر لحاظ سے ہم اس کو ایڈیٹ کر سیں سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم ایڈوب فوٹو شوپ میں ٹیکسٹ کو ایڈیٹ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ایڈوب پریمیر پرو میں اپنی ویڈیوز کے لئے بھی ٹیکسٹ کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹیپ سیون میں آ جاتا ہے میوزک ایڈ کرنے کا اگر آپ نے ان میں میوزک ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں اپنا فولڈر میں دوبارہ اپن کر لیتا ہوں جو ہم نے بن بنائی تھی موسیق میں آ جاتے ہیں یہاں پر میں اپنا میوزک ایڈ کر دوں گا میں نے کچھ میوزک فائلز امپورٹ کرنا کہ پورٹ گا میں یہاں سے کر دوں گا سمپلی اس کو ہم یہاں سے ڈرائگ اور ڈرگ کر دیں گے ہماری موسیق فائلز وہ ایڈ ہو جاتے ہیں موسیقا اس میں گرنے آدمی 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 ہیں اب میوزک ایڈ کردیں گا وہ یہ سمپلی مزوک آدمی slightly م Прав beating ہے اس کی وجہ سے ہماری ویڈیوز پر ایڈٹ ہوتی ہیں اس میوزک فائل کو ہم نے مزید ایڈٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر اس ٹریک پر ڈبل کلک کروں گا اور یہاں سے ایفیکٹ کنٹرول والے ٹیب میں دوبارہ آ جائیں گے یہاں سے آپ اس کا لیولز ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں میوزک میں آپ فیڈ این فیڈ اوٹ کا ایفیکٹ کر سکتے ہیں سیم ویسے جیسے آپ اپنے دوسرے سوفٹر میں ایڈ کرتے ہیں اب یہاں سے میں واپس آتا ہوں اپنے پروجیکٹ میں سٹیپ ایٹ سٹیپ ایٹ میں ہم بات کریں گے کلرنگ پر ٹھیک ہے کلرنگ کے لیے میں یہاں پر ایک دوسری فائل لے آتا ہوں جس میں تھوڑی لائٹ ہو جیسے کہ میں یہی والی فائل لے کر آتا ہوں اب یہاں پر ہم نے کلرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں کلرنگ کر لیتا ہوں اس کا ہم نے کنٹروسٹ وغیرہ سیٹ کرنا ہے تو وہ سیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اب اس کے اندر کنٹروسٹ آیڈ کرنے کے لیے شیڈز آج کرنے کے لیے کلرنگ کرنے کیلئے ہم یہاں پر آ جائیں گے مینڈوز میں اور مینڈوز میں ہمای ہیں کہ یہاں پر لیومیٹری کلرز میں اور یہاں سے ہمارے پاس بھیوگے کلرز والا یلگ سے جو اس میں ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بڑے پرو لیول کے ہوتے ہیں آپ اس طریقے سے کوئی بھی اس میں اپنے شیڈز ایڈ کرنے ہیں تو وہ شیڈز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے نائٹ کا ایفیکٹ آگیا ہے یہ اس میں جو سٹریٹ لائٹ تھی وہ زیادہ ویزیبل ہو گئی ہیں اس طریقے سے ہم کلرنگ کریں گے یہاں پر آپ کو بہت ساری اپشنز مل جاتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے کروز میں جا کر سیم ویسے جیسے ہم اپنے شیڈز کو سیڈ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ یہاں پر بھی اپنے کلرز کو سیڈ کر سکتے ہیں اپنے کلرنگ سکیم کو سیڈ کر سکتے ہیں اپنے شیڈز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے اپنے کلر اس میں ایڈ کرنا ہے ایڈ لیومیٹر کی کلر ایفیکٹ آپ اس کو مزید ڈاؤنلوڈ کر کے بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ادوب پریمیر پرو میں الگ سے ڈاؤنلوڈ کر کے ایفیکٹس کو کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کور کریں گے سو میک شور کریں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سو ہم نے ساری ویڈیو ایڈ کر لی گئے سارے ایفیکٹس جو بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنے تھے کر لی گئے ٹرانزیشن کو ایڈ کرنے تھے میوزک ایڈ کرنا تھا سب کچھ ہم نے کر لی گئے اب باری آتی ہے ایکسپورٹ کرنے کی سٹیپ نائن ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے اپنے پروجیکٹ کو اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایکسپورٹ میں آ جانا ہے ایکسپورٹ والے ٹیب میں اگر آپ کے پاس یہ ایکسپورٹ والا ٹیب نہیں شو ہو رہا تو آپ یہاں پر جا کر ونڈوز میں جا کر اس کو ایکسپورٹ والے ٹیب کو شو کروا سکتے ہیں اب یہاں سے ہم نے اپنی فائل کا نام دینا ہے جو بھی ہم نے ایڈیٹنگ کی ہوگی ہمارا فائنل پروڈیکٹ ہے وہ اس وینڈو میں شو ہوگا یہاں سے ہم نے اپنی فائل کا نام دے دینا ہے میں اسے دے دیتا ہوں ڈیمو پروڈیکٹ اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کی لوکیشن سیٹ کرنی ہے کس لوکیشن میں ہم نے اس فائل کو سیو کرنا ہے میں یہاں سے دریکٹ ڈیسکٹوپ میں اس کو سیو کروں گا اس کے بعد جو سیٹنگ سے ساری آپ نے اس کو بائی ڈی فالٹ ہی رہنے دینا ہے جو یہاں پر پریسیکٹ ہے آپ نے یہاں پر اس کو مطلب کون سی قوالٹی میں سیٹ کرنا ہے ہائی قوالٹی ٹونٹی ون سکتی فور کے ویڈیو ہوگی جی یہ ہائی قوالٹی ٹین ایٹی ہے اور سیون ٹونٹی ہے فور ایٹی ہے آپ نے اس کو ٹین ایٹی پی ایش گیل میں سیٹ کرنا ہے یوٹیوب کے لیے جو سب سے ایش ڈی ویڈیو ہوتی ہے سے دول وہ ٹی نیٹی پی ہوتی ہے ہم اس کو ٹین نیٹی پی پر سیٹ کریں گے اس کے بعد نیچے فور میٹھ ہے کا شfried H.264 آپ نے سو ٹین آرائی رہنا دینی ہے اس کا آسپ اس کے بعد آگے جو اس کی سیٹنگ سے شاس آریا ہم نے اس میں کون او کون سے اس پروژک کو ایکسپورٹ کرنا ہے جو میٹات آئیٹ آئیٹ اگلے ایڈ کی ہے جو ہم نے delta فی اٹھاک کر لیا تو زیک آریا ہو pregunta خرng کونے ایڈ کی ہے ان کو مرد ہے کہ ہم اس کو جو ایکسپورٹ کریں گے اس کا آؤٹپوٹ یہ والا ہوگا ان سیٹنگز کے ساتھ اسٹی میٹڈ فائل سائز اس کا بتا رہا ہے فورٹی ٹو ایم بی ہے یہ تو چھوٹی سی ویڈیو تھی سولہ 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 سیکنڈز کی اس لئے اس کا سائز فورٹی ٹو ایم بیز بتا رہا ہے ہم اس میں جیسے جیسے زیادہ میوزک ایڈ کریں گے زیادہ ہم اس میں ایفیکٹس ایڈ کریں گے اس کا فائل کا سائز بڑھتا جائے گا اس کے بعد آپ نے ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے سو یہ ہماری فائل جو ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ چھوٹی سی فائل ہے اس لئے جلدی جلدی ایکسپورٹ ہو رہی ہے سو اس طریقے سے ہم ایڈوب پریمیر پرو میں اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایڈوب پریمیر پرو کے بیسک ٹولز کے بارے میں بتایا ہے ایک جو ٹولز ہمیں ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں جو بیسک ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لئے ٹولز ضروری ہوتے ہیں ہم نے ان سارے ٹولز کو ڈسکس کر لیا ہے اس ویڈیو کے بعد میں آپ کے لئے ایک مکمل سیریز لانے والا ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ ایڈوب پریمیر پرو کے سبھی ٹولز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا اگر آپ نے ویڈیو ایڈٹنگ سکلز میں ماسٹر کرنے تو آپ ابھی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں امید کرتا ہوں کہ پچھلی تمام ویڈیو کی طرح آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کر دینے اور چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینے اور ہاں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیجن رہ گئی تو آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں منشن کر کے ضرور بتا دینے اور ہم میلیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تل دین سٹے ٹیونڈ